بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف سابق بزیراعظم عمران خان ہے جن کی بریت پر بریت کی خبریں آ رہی ہیں آج ایک دن میں تین مقدمات میں تین مختلف مقدمات میں تین مختلف ججز نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا اور تینوں کے تینوں مقدمات میں بری کر دیا ان میں نو مئی کا مقدمہ بھی شامل ہے نو مئی کا مقدمہ بھی اس کے علاوہ زادی مارچ دفعہ 144 کی خلاف ورزی یہ مقدمات تھے جن میں عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے اور ان کیسز میں لوگ کہہ رہے ہیں جی جیڈیشل مجیسٹریٹ بری کر رہے ہیں عمران خان کو تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کیوں نہیں جرت دکھا رہے ہیں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھئے کہ الیکشن کمیشن پر بجنیا گری ہیں نون لیگ پر بجنیا گری ہیں یعنی کس طرح ان لوگوں کو زبردستی جتوایا گیا اب روز رسوائی کی بدنامی کی بیزیتی کی ایک داستان سامنے آتی ہے روزانہ کی بنیاد پر میں نے آپ سے پہلے ارز کیا تھا آج کا مقدمہ آج کی سماعت بہت اہم ہے اور وہی ہوا ہے کہ تینوں حلقے جو کھل چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو الیکشن ٹریبنل بنایا گیا ہے اس میں جسٹس تاریت محمود جہنگیری صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگلی پیشی پر اگلی دفعہ اگر ریٹرننگ افسرہ نہیں آتے تو ان کے وارنڈ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے اٹھارہ دن ملے تھے کیوں بھاگ رہے ہیں اب اور بیانے حلفی مانگ لیا گئے ہیں یہ تک کہہ دیا گیا انٹرنیشنل فارم سے بھی ہم فرنسک کروا لیں گے فارم 45 کا اوپر سے مصطفظ نواز خوکر صاحب پہنچ گئے وقیل کر کے کہ ان کے پاس بھی دو حلقوں کے فارم 45 ہیں اور ساری سماعت جب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اور ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حلقے تینوں تحریک انصاف جیتی تھی ابھی آڈٹ ریپورٹ بھی آ چکی ہے اب فرنسک کا بھی کہہ دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے مصدقہ کپیز نہیں لارہے مصدقہ یعنی جو اوڈیجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ نہیں لارہے جس پر جسٹس تاریخ محجنگی صاحب نے برمی کا بیزار کیا کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں یعنی اب ریٹرننگ افسران جن کو الیکشن کمیشن نے مقرر کیا تھا یعنی وہ الیکشن کمیشن انڈر ہوتے ہیں اب الیکشن کمیشن کے افسران وہ آئی نہیں رہے کسی بھی حلقے کا نہیں آیا تینوں حلقوں میں سے کسی ایک کا ریٹرننگ افسر نہیں پیش ہوا عدالت میں بتائے تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان الفی بھی لیں گے قرآن پر حلف بھی لیں گے تو یہ تینوں حلقے تو نظر آ رہا ہے کہ نونک سے گئے اور روزانہ کی بنیاد پر بدنامی اور یہ رسوائی ہے جب یہ مقدمہ سنا جاتا ہے پتہ لگتا ہے بھاگ گئے ہیں آنا ہی نہیں چاہ رہے الیکشن کمیشن کے بکیل جو ہیں آئیں بائیں شاہ کر رہے ہیں جی میں آپ کو assist کرنا چاہتا ہوں جیج سب کہہ رہے ہیں پہلے original copies form 45 کی آئیں سب کہہ رہے ہیں جیتے ہیں تو لے کر آئیں اب اندازہ لگائی ہے form 45 پر فیصلہ آ گیا تو کہانی ختم اور پھر یہ پورے پاکستان میں اس کے سرات جائیں گے وکٹیں تو گری رہی ہیں ابھی ایک اور تحریری فیصلہ آ گیا ہے کہ مسلمی نون کے ایک رکن کو سبائی اسمبلی کے رکن کو جس طرح ری کاؤنٹنگ میں جتوایا گیا تھا اس کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے اور وہ وکٹ بھی نون لیک کی اڑ گئی ہے اس کے لئے آپ دیکھئے حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ ایمکیم فاروق ستار ایمکیم کے رہنما فاروق ستار کہہ رہے ہیں جس طرح ان کو جتوایا گیا اور اب تو جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اب وہاں کانسلل کے لیکشن ایمکیم نہیں جیت سکتی اب کہہ رہے ہیں کہ جی امران خان کو منانا ہوگا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ ایمکیم کے الفاظ ہیں جو اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہے اور کراچی میں جناب ان کو زبردستی یا جیت دی گئی تھی کہہ رہے ہیں امران خان کو منانا ہوگا ان کو رازی کرنا ہوگا ان سے بات کرنی ہوگی زبانے خلق کو نکا رہے ہیں خدا سمجھیں یہ فاروق ستار ٹیلویزن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ تو اس کا تو حل نکالنا ہوگا ان سے بات کرنی پڑے گی جو کچھ اب فوج کے خلاف کہا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اوبرسیز جو کہہ رہے ہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے تو فاروق ستار صاحب خود سے تو نہیں بول سکتے تو ظاہر ہے کہ کچھ ان کو بت کہا گیا ہے کچھ انہوں نے سمجھا ہے اور پھر وہ ٹیلویزن پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں ورنہ امران خان صاحب کا تو نام لینا اس وقت اس پر پابندی ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804 کو بنانا پڑے گا اسے بات کرنی پڑے گی اس کو رازی کرنا پڑے گا ارے بھاہ اب ان کو یہ خیال آ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ٹیلویزن پر بیٹ کر اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں دوسری طرف جناب میں چاہ تو یہ رہا ہوں کہ پوری خبر آپ کے سامنے رکھوں چاہے وقت اس میں زیادہ لگ جائے کیونکہ مزہ اسی کا ہی ہے جو جو سارا کچھ ہوا ہے اچھا عدالت پندرہ مئی کو محمد عاطف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کے اپیل منظور کی تھی اور رانلہ رشد کی کامیابی کا نوٹیفکیشن قلعدم کیا تھا عدالت آلیہ کے جسٹس شاہد کریم نے محمد عاطف کی درخواست پر تحریری فیصلہ آج جاری کر دیا ہے یہ لہور ہائی کورٹ ہے اسی طرف سے آیا ابھی اسلام آتھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سنیں گے تو آپ اور زیادہ حیران ہوں گے وہ آپ نے فیصلہ سنیں بغیر جانا ویڈیو سکپ نہیں کرنی جو اس میں سمات ہوئی ہے وہ سنیں بغیر اچھا پہلے یہ سننیجیے لہور ہائی کورٹ کیا کہتی ہے جی عدالت آلیہ کے جسٹس شاہد کریم نے محمد عاطف کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا لہور ہائی کورٹ کے فیصلنگ مطابق الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر دوبارہ ووٹوں کی گنتی سے انکار کر چکا تھا ریٹرننگ افسر فارم 47 جاری کر کے فارم 49 کے لیے سفارشاد بھی چکا تھا عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے اس موقع پر الیکشن کمیشن الیکشن کی سیکشن پچانوے کی شک چھے کا استعمال نہیں کر سکتا اپنے فیصلے میں ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن کی جانب سے نو اپریل کو جاری کیا گیا نوٹفیکشن کو کل ادم قرار دیتے ہیں رانہ ارشد کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹس اور جیت کا نوٹفیکشن کل ادم قرار دیتے ہیں یہ بھی بیزیتی الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق عدالت الیکشن کمیشن کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ جناب فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کہا بحرحال رانہ ارشد پی پی 133 ننکانہ صاحب سے نون لیگی امیدوار تھے اور اب جناب ری کاؤنٹنگ میں ان کو جتوایا گیا تھا تحریکہ انصاف کے امیدوار یہاں سے جیتے تھے انہاں کے تو اب جناب جیت ان کو واپس مل گئی ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں آؤں ان کیسز پر تین کیسز پر جمنی بناندخان کو بری کیا گیا اور اس میں آپ دیکھئے جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں وہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ کوئی شوادنی کچھ نہیں ازادی مارچ میں بھی دفعہ 44 میں بھی اور 9 مئی کے حوالے سے بھی لیکن پہلے آپ سنیے کہ کیا ہوا ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تاریخ محمود جگری صاحب جو الیکشن ٹربینل میں سماعت کر رہے ہیں کیونکہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ الیکشن ٹربینل تشکیل دیتی ہیں وہاں پر اپیلز آتی ہیں تو وہاں پر جناب اب جو سماعت ہوئی ہے اس کا اب سنتے جائیے اور پھر آپ خود تجزیہ کر لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں مبینہ انتخابی دھاندلی الیکشن ٹربینل کا فارم 45 کے بیرون ملک فرنزک تجزیہ کا اندیا اندازہ لگائی اب اس کے بعد تو سارے پکڑے جائیں گے اور لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی گرفتاریوں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں بیان حلفی دیں اور جو جو غلط بیان دے گا پھر وہ جیل جائے گا یہ جج سب کہہ رہے ہیں اور گرفتاری کے آرڈرز کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہے اندیا دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربینل نے اسلام آباد کے تین حلقوں میں وینہ دھاندی کے خلاف اپیلوں پر سمات کرتے ہیں کہا کہ وہ تینوں حلقوں کے فارم 45 کو فرنزک تجزیہ کے لیے پاکستان یا بیرونے ملک بھیجوانے کا احکامات بھی دے سکتے ہیں اسلام آباد کے تینوں حلقوں انہیں چھالیس سنتالیس اور اٹالیس میں وینہ دھاندی کے خلاف اپیلوں پر سمات اسلام آباد کے الیکشن ٹربینل میں جسس تاریخ بہمود جنگیل نے کی دورانے سمات الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم عدالت کی معاملت کریں گے جس پر الیکشن ٹربینل نے کہا کہ فارم 45 46 اور 47 کی مصدقہ نقول تصدیق کر کے جمع کروا دیں جب مصدقہ کوپیاں آ جائیں گی تو کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی الیکشن کمیشن جب سرٹیفائٹ کوپیاں دے گا تب اس کی اہمیت ہوگی ابھی کچھ نہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل نے کہا جس ٹیمپرنگ کا وہ کہہ رہے ہیں اسے دیکھنا ہوگا کوپیوں سے وہ جانچنا ممکن نہیں یعنی یہ جو جالسازی کی گئے یا کوپیوں سے نہیں پتا لے گا وہ اریجنل منگوائیں جس پر الیکشن ٹریبنل نے کہا کہ اصل کوپی بھی آ جائے گی ابھی صرف اس کی کوپیاں منگواتے ہیں الیکشن ٹریبنل نے انبارکس دیئے کہ ہر پارٹی کو درخواست دینے اور اتراز دائر کرنے کا حق ہے اور ہم نے سب کو سننا ہے اگر آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ان کی مصدقہ نکول آنے دیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے جسٹس محمود جانگری نے ریمارکس دیا کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اور وہ جیتے ہوئے ہیں جبکہ دوسرا فریق بھی کہہ رہا ہے کہ سرٹیفائیڈ کوپیاں اور بیانے حلفی آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو جیل جائے گا فرنزک کے لیے پاکستان کے علاوہ بیروں نے ملک بھی بیج سکتے ہیں یعنی وہاں بھی بیجیں گے یہاں بھی اور وہاں دونوں جگہوں پر کہیں جانسازین ہونے دیں گے جس سے اس تاریخ محمود جانگری نے اس تفسار کیا کہ این نے 48 کے ریٹرننگ افسر کی طرف سے کون عدالت میں پیش ہوا ہے جس پر وکیل شیب شاہین نے بتایا کہ ابھی کوئی نہیں آیا ٹرمینل نے ہدایت کی کہ جو نہیں آئے ان کے روزنامہ جنگ ڈان ڈی نیوز پی ٹی وی اور ریڈیو پر اشتہار جاری کریں یعنی جس طرح اشتہار ہوتے ہیں اشتہاری ہو جاتے ہیں اس طرح ایلیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ریٹرننگ افسران کے اشتہار جاری ہوں گے اب ٹی وی پر بھی کہ جناب یہ لوگ مطلوب ہیں عدالت میں آئیں اور ورنہ گرفتاری جسٹس تاریخ محمود جانگری نے ریٹرننگ افسر کو حتمی وارننگ جاری کی اور کہا کہ اگر وہ آئندہ نہ آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے جسٹس تاریخ محمود جانگری نے ریمارکس دیئے کہ یہاں پر بیان ہوگا گوائی ہوگی اور قرآن پر حلف ہوگا انہوں نے خدا کو بھی جان دینی ہے الیکشن کمیشن کے حکام نے ٹریبینل کو بتایا کہ لوکل کمیشن قائم کریں گے وہ دیکھے گا الیکشن ٹریبینل کے حوالے سے آپ دیکھئے یعنی الیکشن کمیشن کتنی تیزی دکھا رہا ہے کمیشن منا دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اچھا اب جناب کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو لوکل کمیشن قائم کریں گے وہ دیکھے گا الیکشن ٹریبینل نے کہا کہ ہر فارم پر دستخط موجود ہیں تو پھر گڑھ بڑھ کیسے ہوئی یہاں پر یہاں پھر سب واضح کریں کہ جب ہر ایک دستخط ہیں تو گڑھ بڑھ کیسے ہو سکتی یہ فارم 45 جب ان کے پاس ہیں تو الیکشن ٹریبینل نے کہا کہ اصل دستخطات سے پتا چلے گا کہ کیا ہوا شواہد کیسے ریکارڈ ہوئے ہیں پھر تمام امیدواروں کی موجودگی میں یہ شواہد ریکارڈ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اصل فارم 45 الیکشن کمیشن کے پریزارننگ افسر کو دیا جاتا ہے الیکشن ٹریبینل نے مارکس دیئے کہ فارم 45 تو سب امیدواروں کے پاس موجود ہیں آپ حلف اٹھا کر بتائیں کہ کس کا فارم 45 صحیح ہے اور کس کا غلط پکڑے گئے نا جواب جماع نہ کرانے پر الیکشن ٹریبینل نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس نے غلط بیانی کی اس کے خلاف 193 کے تحت کاروائی ہوگی عدالت نے استفسار کیا کہ 18 دن دیئے تھے اب بھی تک جواب کیوں نہیں آیا جواب کیا دیں سب ملی بگتہ الیکشن کمیشن بھی اب تک آ دیں چیف الیکشن کمیشنر کہاں غائب ہیں سب پکڑے جا رہے ہیں کوئی جواب بھی نہیں دے رہے وکیل سردارت احمد اسلام بولے کہ انہیں ابھی وکیل مقرر کیا گیا جسٹس تاریخ محمود جنگلی نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں کر رہے فریق مخالف کو جلدی جواب دینا چاہیے تھا بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی عدالت نے تینوں حلقوں کے کیسز تینوں حلقوں کے کیسز آئندہ ہفتے الگ الگ دن مقرر کرنے کی ادایت کر دی الگ الگ دیکھا جائے گا الگ الگ رسوائی الگ الگ پکڑے جائیں گے سب یہ عام انتخابات دوزار چوبیس میں اسلامات کے حلقے انہیں سنتالیس چیالیس اور اڈالیس سے مسلمی نون کے امیدواروں کو کامیاب کروا دی آ گیا تھا الیکشنگ مشرد کی طرح سے یہ فارم فورٹی سائی ون کے تحت فارم فورٹی فائی پر جناب تینوں میں طریقہ انصاف جیتی تھی اور ابھی حالی میں آڈٹ رپورٹ بھی آ گئی ہے اس میں ہی پتہ لگ گیا ہے کہ جی طریقہ انصاف کے امیدوار جیتے تھے اب یہ معاملہ آپ دیکھئے کہاں سے کہاں چلا گیا ہے اور اب آپ دیکھیں یہ سارے کس طرح سے پکڑے جا رہے ہیں اچھا یہ جناب نو مہی کا جو مقدمہ ہے جس میں عمران خان بری ہوئے ہیں اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد نے بانی پی ٹی آئے کو نو مہی کے تھانا کونہ کے مقدمے میں بری کر دیا جس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جوڈیشنل مجسٹریٹ نے بانی پی ٹی آئے کے نو مہی مقدمے میں بریت کی تفصیلی فیصلے میں کہا کہ مقدمے کے مطابق بانی پی ٹی آئے نے دیگر افراد کو اکسایا ان پر اکسانے کا کردار ادا کرنے کا الزام ہے فیصلے میں کہا کہ بانی پی ٹی آئے کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت موجود نہیں ان پر الزامات کا تعلق جوڑنے کے لیے شواہد موجود نہیں ریکارڈ پر موجود شواہد بانی پی ٹی آئے کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں عدالت نے ایسے ریکارڈ پر ملزم بانی پی ٹی آئے کے خلاف کیس آگے نہیں چلا سکتی جوڈیشنل مجسٹریٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ ایک ملزم کو بغیر کسی وجہ کہ اس کے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا پروسیکوشن کی جانب سے کیس ٹھوز شواہد پر مبنی ہی نہیں ہے جوڈیشنل مجسٹریٹ نے مزید کہا کہ پروسیکوشن یہ شواہد ریکارڈ کرواتی ہے تو بھی بانی پی ٹی آئے پر جرم ثابت نہیں ہوتا حقائق کو مندر نظر رکھیں تو پروسیکوشن کی سٹوری انتہائی مشکوک بن گئی ہے جوڈیشنل مجسٹریٹ کا تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ شواہد کی روشنی میں مقدمہ چلایا تو عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوگا بانی پی ٹی آئے کی تھانہ کنہ میں نو مئی دوزار تئیس کو درج مقدمے میں درخواست بریت منظور کی جاتی ہے لین جی یہ فیصلہ آ گیا اب آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے جناب یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات جو میں نے آپ سے ارس کی نا کہ جو عمران خان صاحب کی رہائیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے جناب خبریں جو آ رہی ہیں وہ میں آپ سے شیر کرتا ہوں کہ کس طرح سے دو اور کیسز میں عمران خان صاحب کو رہائی ملی ہے اس میں ایک تو ازادی مارچ کا کیس ہے اور دفیکس چوالیس کا دو مختلف جگہوں پر تھے دو مختلف مقدمات میں ایک نو مئی کا میں نے بتایا اب آپ یہ دیکھئے یہ مقدمات کہاں کہاں ہیں جوڈیشنل مجیسٹریٹ شہزاد خان نے بانی پی ٹی آئے سمیت دیگر ملزمان تھے ان میں شیخ رشید فیصل جوید خان علی نواز عوان شامند قریشی خاسم سوری راجہ خرم نواز اور دیگر ملزمان کی ازادی مارچ اور دفیکس چوالیس کی خلاف ورزی پر درج تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں بریت کی درخواستیں منظور کی دوسری جانب مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر سردار مصروف خان اور آمنہ علی نے درائل دیئے عدالتوں نے مقدمات کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا گیا ہے اور پھر جناب فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ مقدمے کے مطابق بانی پی ٹی آئے نے دیگر افراد پو سایا جبکہ ان کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے ریکارڈ پر ملزم بانی پی ٹی آئے کے خلاف کیس آگے نہیں چلا سکتے ایک ملزم کو بغیر کسی وجہ اس کے قانونی حق سے میں روم نہیں کیا جا سکتا تو اگر موجود شواہد ریکارڈ کرواتی ہے تو پھر جرم ثابت نہیں ہوتا حقائق مندرز رکھتے ہیں پروسکوشن کی سٹوری انتہائی مشکوق بن گئی ہے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوگا بانی پی ٹی آئے کے تحانہ کونہ میں نو مئی دوہزار تئیس کو درخواست بریت منظور کی جاتی ہے یہ بھی جناب آ گیا تو یہ اب آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے بریت پر بریت مل رہی ہے اور نون لکھ پستی چلی جا رہی ہے جس طرح سے انہوں نے یہ ساری جلی جیت اپنے نام کروائی تھی اور اب ایک تو وکٹیں اڑ رہی ہیں جو ریکاونٹنگ میں جس طرح سے گئے تھے اب یہ تین حلقے یہ بھی پتا لگ رہا ہے سب سے پہلے شاید ان کا فیصلہ آ جائے گا باقی بھی چلنج کیے گئے ہیں ان کو روپنے کوشش ہو رہی ہے اور پھر الیکشن کمیشن کے اندر سے یہ گریفتاریوں کی طرف جو معاملہ آ رہا ہے فرنسین کی طرف آ رہا ہے وہ ایک الگ قصہ چل رہا ہے ایک اور میں آپ سے ارز کر دوں کہ اب ظاہر ہے حکومت چاہ رہی ہے کہ جو جو ججز اس وقت ڈٹ گئے ہیں جن میں لہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نظر آ رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نظر آ رہے ہیں تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے چانسز کہے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان کو لے جائے جائے کیونکہ پھر ہائی کورٹ کے ججز کے پاس اختیار ہوتا ہے چیف جسٹس ہیں ان کے پاس بینچ بنانے ہے کون سا جج کون سا کیس سنے گا تو یہی تو جھگڑا چاہ رہا ہے تو ان کو سپریم کورٹ اگر لے جاتے ہیں تو پھر سمجھا جائے گا کہ اچھا نیچے شاید چیزیں ہم کنٹرول کر لیں گے لیکن وہ بھی مشکل ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ میں جب ججز آئیں گے تو فیصلے تو آخر کار اپیل میں سپریم کورٹ میں ہی آنے ہیں ایک بات اور دوسرا کہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جتنا بھی وہ مداخلت والا معاملہ آیا جتنی بھی تجاویز جتنی بھی ہائی کورٹ کی طرف سے آئیں سب میں مجورٹی مجورٹی اور اوبر ویمنگ سب نے کہانی مداخلت ہوئی ہے تو جوڈیشری میں تمام ججز آپ اکٹھے ہو چکے ہیں کم لوگ رہ گئے ادھر ادھر اور وہ آپ نائنٹی پرسن لوگوں کے انسٹ تو نہیں کھڑے ہو سکتے اور آپ نے دیکھ لیا کہ قاضی فائصد صاحب کی کیا سوچ نظر آ رہی تھی آپ وہ بھی نوٹسز کر رہے ہیں اسی طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کیا سوچ تھی اب وہ کس طرف جا رہے ہیں جس سامر فاروق صاحب اسی طرح باقی آپ دیکھ لیجئے تو یہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ جو چیف جسٹس جو ہے وہ معاملات حکومت کے جس طرح نون لیگ جو ہے یا مریم نواز صاحبہ خوش نہیں نظر آ رہی چیف جسٹس لوہور آئی کورٹ سے تو جناب یہ اگر اوپر چلے جائیں گے تو نیچے کوئی بندہ آ جائے گا ہمارا بندہ آ جائے گا اور ہم بڑے جناب پھر سکی ہو جائیں گے سب معاملات ہمارے تیہ ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا بھی ہونا ممکن نظر نہیں آتا جازت دیجئے اللہ حافظ